سروکار سروکشا کے لحاظ سے اتنار کی پولیس پر سروکشا کے لحاظ سے اتنار کیا سروکشا کے لحاظ سے اتنار کیا سروکشا کے لحاظ سے اتنار کیا اگر آپ کو کیمرے بھی یہ نہیں دکھائیں تو آپ کیا بتائیں سماتھوالی پارٹی کے مکہ پروکتہ راجین چودری کے نیترات میں تین سدسی پتری منڈل نے نرواشان آیوک پہنچ کر اپچناؤ کو نشپک کرانے کی اپیل کی ہے انہوں نے عروب لگایا کہ بھارتی جنٹا پارٹی رامپور کے چوراہوں پر پولیس کرمیوں کی مدد سے فرضی ادارکار بنوائے جا رہے ہیں سماتھوالی پارٹی کے پروکتہ نے چناؤ آیوک سے تتکال فوس اپلت کرانے کی جانکاری بھی دی ہے تاکہ مدداتا نربیخ ہو کر مددان کر سکے اور اپچناؤ نشپک سمپن کر آیا سکے خبر گونڈا سے جہاں نگر نکائے چناؤ کو دیکھتے ہوئے بھاچپا جلا عدیقش عمر کشور اور انکار کرتاؤں نے نگر پنچائے دھانے پور اور منکا پور میں بھاچپا سرکار کی یوجناوں سے سممندد پرترک مدداتاؤں کو باتے ہیں اور سبی سے مددان کیندر آ کر ووٹنگ کرنے کی اپیل بھی کی ہے اس دوران بھاچپا جلا مہامنتری آششتری پارٹی جلا سنیوجک آئی ٹی سیل سنشاگ مصرا اور بلاک پرمک شیش رام سمیت کئی کارکرتا اور پتادکاری اپستیت تھے پورے پردیس میں گھر گھر سمپر کا بھیان کو لے کرتی یہ بھیان چلایا گیا ہے آج منکا پور اور دھانے پونگر پنچائے کا بھیان تھا میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی چل کر کے آئے کیلئے کہ مہامنتری آششتری پارٹی جی پردیس پردیس کے نیترود نے تین کیا ہے کہ گھر گھر سمپر جو ہم نے پان سال کام کیا وہ گھر گھر جا کر کے بتانا ہے اور اسے نیویدن کرنا ہے کہ نو نیرمیت نو سیرجیت اپنے نگر پنچائے دھانے پور کے میمبر اور چیئرمن دونوں کو بھاری مطل سے جتانا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ خیمراج موجود ہیں خیمراج نگر نکاح چناؤں کی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کو لے کے بھاچپا کی طرف سے پدادکاری بھی مستحید نظر آ رہے ہیں اور وہ برابر جنتہ سے آ کر مل رہے ہیں سمودت کر رہے ہیں اور پترک بھی باٹ رہے ہیں اور یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ووٹ ان کو ہی دیا جائے عروب پرتیہ عروب کا جو دور ہے وہ بھی جاری ہے اس کو لے کے آپ کے بس کا جانکاری آ رہی ہے اچھلی آپ کو بتا دیں مریجی جس طرح سے بھاچپا کے چھوٹے چھوٹے پداسین سے لے کر کارکرتہ سے لے کر اور بڑے کارکرتہ سے جتنا تیجی سے جمینی اسطر سے ایک ایک پترک باٹا جا رہا ہے اور پترک کے ساتھ میں ایک ایک دھسکی کو جاگ رک کیا جا رہا ہے اس قرم میں یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی سیٹے ہیں بڑی تیجی سے بھاچپا کی طرف موڑ لے رہی ہیں اسی قرم میں ایک یہاں گونڈا کے نگر پنچائے دھانے پور میں جلہ ادھے چمرکت اور کچھب جی کے نیرترت میں اور جلہ مہامنٹری آسی ترپارٹی کے نیرترت میں بڑی تیجی سے پترک باٹا گیا جس کے ساتھ میں انپم پرکاس مصرہ اور نگر نکائے چناؤ کے پرباڑی ہیں اور جلے کے جو ہے جلہ ادھے جلہ ادھے دیپا گھٹا جی اسی کے قرم میں تمام کار کرتا اور ورشت کار کرتا بڑی تیجی سے پورا نگر کو اس طرح سے پترک باٹ رہے ہیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ سرکار کی جو یوجنائے ہیں اس کو کریانیت کر رہے ہیں اس کو بانٹ رہے ہیں اس طرح میں تو لگ رہا ہے منیش جی کی بڑی تیجی سے بھاچپا اپنے ساتھ جتنے بھی چناؤ یا سباست ہو یا چیئرمین ہو اس کو تیجی سے پکڑ لے گی اٹھا لے گی جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے پتا جا رہا ہے اور لوگوں سے سمپر کیا جا رہا ہے جائز ہی بات ہے کہ بھاچپا اپنے پتیاسی کو جتانے کی پرزور کوشش کرے گی اور جو پتیاسی بھی ہیں وہ بھی جنتہ سے زیادہ زیادہ ملیں گے اپنے پترک باٹیں گے اپنی بات کو رکھیں گے اور سرکار کی جو بھی یوجنائے تھی وہ یوجنائے کتنی نیچے تک پہنچ پائی ہیں لوگوں کتنا اس کا لاب مل پائے گا وہ بھی بتائیں گے تب ہی ان پتیاسیوں کو جنتہ ووٹ کر پائے گی فیلال اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھانیواد کشینگر پولیس ادکشک دھول جیسپال کے ندیشن پر اپر پولیس ادکشک اور پرویشن جس چھترہ ادکاری تمکوہی راج کے نتوت میں عوید مادک پدارتوں کی ویرود ابھیان چلا کر سلیمگرڈ این ایچ اٹھائیس کے پاس سے کنٹینر کی کیوین میں چھپا کر لے جا رہے ایک سو ایک کلو گرام عوید گانجا کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا ہے تسکروں نے بتایا کہ گوہاتی اسم سے مادک پدارت لاکر ڈلی جیسے بڑے شہروں میں سپلائی کرتے ہیں پولیس ادکاریوں نے گرفتار تسکروں کے خلاف ودھک کاروائی کی تیاری کر رہی ہے جنبک پشینگر حانہ تریعہ سجان نے ایک سرہ انہی کار کرتے ہوئے انتر راجی گانجا تسکروں کو گرفتار کیا اس میں دو تسکر گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے ایک سو ایک کلو سے اتھک گانجا کی برامت کی کی گئی ہے جس کی باجار قیمت لگ 20 لاکھ روپے ہے ساتھی ساتھ جس کنٹینر میں یہ گانجے کی تسکری کر رہے تھے اسے بھی برامت کیا گیا ہے ان دو بیقتیوں کے نام دیپر کمار اور محمد رضا ہے یہ گوہاتی سے اس گانجے کو لائے تھے اور اس کو پورے یوپی کو پروس کر آکے ان کو دلی میں سپلائی دے رہی تھی یہ کس سے گانجا خرید رہے تھا اور کس کو بیچا جانا تھا اس کی بھی پولیس دارہ تپتیش کی جا رہی ہے اور اگر میں دیکھ کاروائی انتراشتی دیویانگ جن دیوست پر جلا بیسک سکشہ کاریالے پرسر میں دیویانگ بچوں کے خیل کود اور سانسکتی پردیوگتا کا ایوجین ہوا ہے پارشدی ویدیالوں میں نامانکیت دیویانگ بچوں نے بھاگ لیا اور چھاتروں سے سانسکتی کائکرم بھی پرستود کیا کائکرم میں ادھیت فاؤنڈیشن ایوام اسپیکٹرم گروف آف انسٹیٹوشن کے چیئرمن آنند سورن اور ایچ آر منیجر انوپ بشا کو مکعتی اپستیت رہے مکعتی نے کائکرم کو سمودیت کرتے ہوئے کہا کہ دیویانگت کو سویکار کر جیون میں گوڑوں کا وکاسی سمیکیت سکشہ کا اُددیش ہے ورطمان سرکار اور سکشہ ویباہ کے سکشک اس اور پرست پر اگرسر ہیں اس دوران جلہ پنچائت ادھیکش اوشا سنگھ مک وکاس ادھکاری انکر کوشک بیسک سکشہ ادھکاری دیب کا چطورگدی سمیت کئی پتہ ادھکاری کارکرم میں اوبستیت تھے آج ہمارے دیب بانگ دیوست کا آیوجن ہے جو تین دیسمبر ہو رہا ہے یہ ہمارے کاریلے جلہ بھی سکشہ ادھکاری کے پرانگرم میں ہو رہا ہے اس میں جنپت کے ہمارے دو سو بچے پر دلاغی اوپستیت ہوئے ہیں جن کو جو ہے سمبندیت کارکن دوڑ اور بہت سارے کارکرم آجید کیا گیا اس میں جو ہمارے پرثم آستان پائے ہوئے پرثم دلتی تلتی ان کو پرسکار دیا گیا سے سب ہی بچے جو اوپستیت ہوئے ہمارے دو سو بچے ان کو ہم جو ہے ان کو ہنام کے ساتھ ساتھ ان کو برتن بھی دے رہے ہیں ٹیپن بھی دے رہے ہیں بوتل بھی دے رہے ہیں سوٹر بھی دے رہے ہیں اور جو ہمارا ان سے سمبندیت کیٹے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں جس لوگ ویژن اور اس کے بعد بی آئی والا ایچ آر یہ سب ہم ان کو دے رہے ہیں خبر آئے بلیلی سے جہاں تحصیل مہراج گنج میں سمپور سمدھان دیوست پر جلاتکاری مالہ سیواستوں نے جن سنوائی کی اور ادھکاریوں کو تدکال سمسیہ کے نستارن کے نردے جاری کیے ہیں سمپور سمدھان دیوست میں پرابط ایک سو پانچ شکایتوں میں سے گیارہ شکایتوں کا تدکال نستارن ہوا جن ادھکاری نے سمسیہوں کے نستارن میں لاپروائی آنے پر سمدھد ادھکاری پسک کروائی کا آسواسن دیا ہے اس دوران راجسو ویبھاگ پولیس ویبھاگ سمیت ان ویبھاگوں سے فریادیوں سے سمدھد شکایتیں پرابط ہوئی ہیں خبر آئے بلیلی سے جہاں نرپد گنج کے دریبہ تیراہا مارک پر سڑک پوری طرح سے دھست ہو گئی جس کو لے کر گاملوں میں مکھ ویقاس ادھکاری اور راجس ادھکار کے خلاف ویابہ کا کروش ہے انہوں نے کہا کہ سیم یوگی نے سڑکوں کے نرمال کے لیے پندہ نمبر کی سیما بڑھا کر تیس نمبر کی تھی پر ابھی تک کوئی نرمال کار نہیں کرائے گیا ہے جنپرد کے مکھ ویقاس ادھکاری نے سڑکوں کے پیچنگ کار چورانوے فیزدی اور نوینی کرن کا ساٹھ فیزدی کار صرف کاغذوں پر ہی درج کرائیا خبر سنبل سے ہیں جہاں ڈیڑا سرائے نوازی دو پکشوں میں معاملی ویواد پر مارپیٹ کے بعد فائرنگ کی گئی ہے جھگڑے میں دونوں پکشوں کے کئی لوگ خائل ہو گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے جھگڑے کو شانت کرائیا خائل کو جلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائیا ہے پولیس عجکاریوں نے سوکشہ کے لیہاں سے ڈیڑا سرائے میں پولیس بلتینات کیا چھوٹا بھائی لگتا ہے کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہے یہ ہماری چاچے کے یہاں پہ جیسے دوپیار کے ٹائم جھگڑا ہوا تھا ان میں کس بات کو لے کے ان کے آمنے سامنے جھگڑا ہوا تھا اب یہ سامنے کے ٹائم وہ کہہ رہا تھے کہ ہماری بہن سے بھیگنگی کو ٹمپو کر دو ٹمپو کروانے میں پہ گائے تھے چاچے گھار تو جب ہی چاچے گھار گائے تھے تو ان کا جھگڑا ہوا تھا اسے معلوم بھی نہیں تھی پوری بات جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا جھگڑا تو ان میں وہ بھی بات ہوا تھا وہ گیلہ چوکر ریجتا تو گیلہ چوکر لینے گیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ تو انہیں سوکر آل لیا تو اللہ لوڈ لے اپنا کسی بات پہ بچہ تھا اس کے انہیں پڑا 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 بھار دیا گالی سننے ہو گئی پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد میں گنام لے ہیں انہیں جب یہ مسام کی ٹائم گیا تو انہیں سائپل نے آکر اس کی گول مارد فلاہو تر پیدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس